ہم نے ایک تصویری نمائش کا افتادا کیا ہے یہ پانچ فروری جو سولیڈیریٹی ڈے ہوتا ہے اس کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ جو تصویری نمائش ہے یہ ایک بہت ہی مشہور بیلجین آرٹسٹ ہے سیڈرک انہوں نے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کے انہوں نے اپنے جا وہاں پر جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے اپنے کیمرے کی آنکھ پر اس کو رفوز کر لیا اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تصویر و تصاویر میں جو کشمیری جو ہمارے مظلوم بہنیں اور بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہندوستان میں جو ظلم و ستم کی جو پہاڑ ڈھالے ہیں اس کی ایک زندہ بسال ہیں یہ اپنا تصاویر ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس قسم کی انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں تو اس کی غالباً موجودہ تاریخ میں اس کی نظیر کا ملتی ہے یا غازہ میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انڈین فوج ہے اس کے ہاتھ جو کشمیری ہیں وہ ایک ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں کشمیر ہمارا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ بھل طلب ہے ہندوستان کے ساتھ ہندوستان نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو ایک خیر قانونی اقدام اٹھایا تھا جس کے تحت انہوں سے اس نے آرٹیکل تری سیونٹی کو بھی انہوں نے اس کو ریپیل کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو آبادی کا تناسب تھا اس کو بھی ڈسٹراب کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہاں پہ کشمیریوں کو کم ان کو شو کیا جائے اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ نون کشمیری کو بسانے کی کوشش کی جائے اس کو بھی نہ صرف کشمیریوں نے ریجیک کیا ہے بلکہ ساری دنیا میں اس کو ایک غلط پیغام کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک جنوسائیڈ کی ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی جنوسائیڈ ہو رہا ہے جنوسائیڈ بوچ کہتے ہیں اس کو انہوں نے ہندوستان کو وہاں پر جو ایک کنسکنٹری آف کنسرن ڈیکلیئر کیا ہے جنوسائیڈ بوچ نے اور صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے جس قسم کی انسانی حقوق کی پاملی کی ہے جہاں پر انہوں نے لا تعداد جو ایکسٹرا جنوسائیڈ کیلنگ میں معصوم کشمیریوں کا خون باہر ہے عورتوں کی اسبت رہی کی ہے اور پیلٹ گنڈز کا انہوں نے استعمال کیا ہے تو وہ تمام کے تمام یہ اقدامات جو ہیں وہ جنوسائیڈ کے زمرے میں آتے ہیں پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہے جب تک وہ مقبوضہ کشمیر کا حل جن سے ہے وہ کشمیری عوام کے مطابق کے خواہشات کے مطابق اور یون سیکیورٹی کانسٹ ریزولوشنز کے مطابق وہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک میں سمیتا ہوں کہ خطے میں ایک بائیدار عمل نہیں قائم ہو سکتا